بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو السلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ حیریت سے ہوں گے ڈیٹ 31.5.2021 کلاس سیکنڈ سبجیکٹ میٹیمیٹکس ٹاپکس اڈیشن کہ ہم جمع کے بارے میں سیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ میں آپ کو کوئی سوالات یہاں سے حل کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد کچھ ہوم برک ہے وہاں آپ خود پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو بھی اڈیشن سیکھنی آجائے تیسرہ بچو جو ہمارا پہلا قویسچن ہے 8 8 6 7 1 3 2 یعنی ہمیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جمع کرنا یہ بچو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اڈیشن سیکھتے ہیں یعنی جمع سیکھتے ہیں تو دائیں جانب سے اس کو کیا کرنا ہے اس کی رقم کو جمع کر کے آگے جانا ہے جیسے سب سے پہلے 8 ہے مان لو بچو ہم یہاں کچھ گول کریں گے ایک دو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ تو جیسے یہ آٹ ہو گیا اس کے ساتھ ایک ہم نے جمع کرنا ہے تو آپ گنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ اور نو آٹ ہو رہے کتنا ہوتا ہے نو اسی طرح چھ ہے پھر ہم یہاں چھ ڈاٹ ڈالیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ اس کے ساتھ تین کو پھر جمع کرنا ہے ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ یہ بھی بند گیا بچو نو اس طرح پھر سات ہم نے یہاں سات کو کیا کرنا ہے پہلے جمع کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس کے ساتھ دو کو ایٹ کرنا ہے ایک دو پھر کت میں ہو گیا ایک کٹنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو ایک بند گیا اسی طرح بچو آگے دوسرا سوال ہے پانچ چار تین جمع چار تین دو اب اس کو ہم نے کس دھائیں جانب سے آنا ہے یعنی پہلے سب سے پہلے تین دول کرنے ایک دو تین اس کے ساتھ دو ایک دو تین چار پانچ یہ بن گیا پانچ آپ کسی طرح بھی اس کو کیا کر سکتے ہو اچھو اپنے مطلب حل اپنے حساب سے بھی اس کو حل کر جیسے آپ کے پاس چار کافیز ہیں یہ چار اے نا ایسے ہم نے یہاں کچھ ڈبے دوسرے بنائے ایک دو تین چار اس کے ساتھ تین پھرور بنائے ایک دو اٹھو یہ بن گیا اس کو بھی ہم کٹیں گے ایک دو تین چار بان چھ ساتھ یہ بن جاتا ہے ساتھ اس طرح پھر پانچ اچھو کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھانے ہیں پہلے پانچ علاق کرنے ہیں پھر پھر کیا کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ پھر چار کو جمع کرنا اس کے ساتھ پیچھے ہوئی ایک دو تین چار ایک پھر ہوگے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس طرح بچوں آگے ہے چار چھ سات چار جمع چار دو ایک اس طرح سات اور ایک ہم پہلے سات اس طرح گول کریں گے پھر ایک ڈالیں گے یہ بن جائے گا آٹھ پھر چھ کے ساتھ دو کو جمع کریں گے تو بن جائے گا آٹھ پھر چار کے ساتھ چار کو کریں گے تو یہ بھی بن جائے گا آٹھ چاہ بن جائے گا آٹھ اس طرح چھ چار تین ایک دو تین تین جمع تین پہلے ہم نے تین ایک ایک دو تین پھر اس کے ساتھ ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ چھ یہ پھر چھ بن جائے گا پھر اس طرح چار اور دو چار میں دو ڈالیں گے پھر چھ چھ اور ایک سات پھر دو جمع دو ہو گیا چار پانچ جمع تین ہو گیا آٹ چار جمع ایک ہو گیا پانچ اس طرح چھ جمع دو بن جاتا ہے آٹ تین جمع ایک بن جاتا ہے چار دو جمع ایک بن جاتا ہے تو بچو یہ ایک دو اور تین اس طرح چار پانچ چھ چھ سوال ہم نے یہاں پہ کیے اس طرح آگے ہے آپ کے دیئے ہوم برائی مجھے امید ہے کہ آپ اس کو کیا کروگے اپنے کافی پہ حل ضرور کروگے اس طرح یہ آپ کو کرنا ہے پانچ چار چار یعنی چار کے ساتھ ایک کو جمع کرنا ہے دو کے ساتھ چار کے ساتھ دو کو جمع کرنا ہے پانچ کے ساتھ تین کو جمع کرنا ہے یہ آپ خود حل کریں گے کچھ بچوں یہ آپ کے لئے ہے یہ آپ کو کر میں بیٹھ کر کر نرب کرنی ہے اس اس طرح آپ اپنی کاپی، ریبر، پینسل اور شاپنر یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھ کے ان سوالوں کو آپ کیا کروگے اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کروگی باقی ورس سلام